بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام رمضان کریم کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان یاسر خان ناظرین انسان اور مسلمان خاص طور پر ہمیشہ اسی جستجو میں رہتا ہے کہ اس کی آرزو چاہے وہ اس کی دنیاوی ہوں یا اخروی ہوں وہ پوری ہوں اور اللہ سے مانگے اور اس کی دعا قبول ہو دعائیں مناجات کیسے قبول ہوں گی ہیں کیا اور ان کے کیا پیرامیٹرز ہیں کیا میار ہے اس پر بات کرنے کے لئے مرسات موجود ہیں پروفیسر ہومہ اسماعیل صاحبہ مذہبی سکولر ہیں اور سرپرست عالی ہیں منحاج القرآن ملتان ویمن لیگ کی اور اس کے ساتھ درس و تدریس کے شعبے سے بھی بابستہ ہیں پروفیسر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ مناجات ہیں کیا اور اللہ سے دعا کیسے مانگی جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم مناجات کا مطلب ہے مانگنا دعا کرنا اللہ رب العالمین کی گاہ میں دعا آگئی جس کو ہم نے بالکل اقتدائی قرآن میں پڑھائی یاکا نعبد ہوئی یاکا نستائی کہ اللہ صرف تیری عبادت ہے اور صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں یہ جو مدد چاہنا مانگنا استعانت یہ مناجات سارے مترادف الفاظ ہیں اب اس کو اللہ رب العالمین سے ہی مانگنا ہوتا ہے کوئی بھی مسلمان کسی غیر درسل نہیں مانگ سکتا استعانت اصل میں ہے کیا استعانت کی قسمیں سمجھ لیں مانگنے کی قسمیں سمجھ لیں وہ تین طرح سے ہو جاتی ہیں نمبر ایک آپ زبان سے مانگتے ہیں آپ کو کوئی دعا چاہیے کوئی ضرورت ہے اللہ نے کہا ہے آپ بیمار ہیں آپ شفا چاہتے ہیں آپ کو اولاد چاہیے آپ کو روپیہ پیسہ چاہیے رزق حلال چاہیے آپ مانگتے ہیں تو یہ مانگنا بھی اللہ کو پسند ہے اس کو استعانت بالکل کہتے ہیں ایک ہے استعانت بالحال آپ زبان سے نہیں مانگ رہے ہیں لیکن آپ کی حالت ایسی بعض دفعہ انسان کا دل اندر سے ٹوٹ چکا ہوتا ہے بہت پریشان ہوتا ہے صرف وہ ہاتھ اٹھا رہا ہوتا ہے وہ کہہ نہیں رہا لیکن کوئی بھی دیکھنے والا بھی اور وہ تو خیر رب کی بہرگاہ میں ہے تو دکھاوا تو نہیں ہے لیکن وہ ہاتھ اٹھانا ہی اللہ کو معلوم ہے کہ یہ مجھ سے مانگنے کے لئے اٹھائے گا الفاظ سے بالا ہو جاتا ہے یہ حالت کا جو سٹینڈرڈ ہے یہ سب سے عالی ہے اور استعانت بالکل اس کے بعد دوسرا ایک درجہ استعانت بالحال استعانت بالفیل دوسرا درجہ ہے وہ ہے کسی فیل کی ذریعے رب سے مانگنے ابھی ہم رمضان میں موجود ہیں اور ہم سب روزہ رکھتے ہیں اس لئے کہ اللہ کا قرب ملے گا روزہ کے لئے آقا علیہ السلام نے فرمایا روزہ دوزہ کی آگ کے سامنے ڈھال ہے تو ہم روزہ رکھ کے اپنے لئے ڈھال مانگ رہے ہوتے ہیں ہم روزہ رکھ کے اللہ کی ماہیت مانگ رہے ہوتا ہے جو جنت میں اطاق کی جائے گی روزہ رکھا ہم نے کہا نہیں ہے زبان سے لیکن روزہ رکھنے کی وجہ سے بابو ریان کا دروازہ مانگ لیے کھول دیا جائے گی پڑھی ہم نے نماز تھی اب عمل تھا وہ ایک لیکن مراج نصیب ہوگی کیونکہ صلاة و مراج مومن نماز مومن کی مراج یعنی آپ عمل کر رہے ہوتے ہیں کچھ اور آپ کو وہاں سے کوئی ضرورت آپ کی پوری ہو جاتی ہے آپ کے لئے کوئی مدد مل جاتی ہے تو اسی طرح ہے حال کا عالم اب حال کا عالم یہ ہے کہ آپ نے صرف بعض دفعہ آپ کی سٹریشن ایسی ہوتی اور بعض لوگ اس سٹریشن میں رہ رہ کر صرف آپ ان کا نام لیتے ہیں جی ایسی بہت بڑی بڑی ہستی ہیں ابھی ملتان شہر جو اوجیہ کا شہر کلاتا ہے ہم صرف شاہر حکم الدین کے دربار کے پاس سے گزرتے ہیں حضرت شاہر حکم الدین کے دربار کے پاس سے حضرت بھاول حق کے دربار کے پاس یعنی بڑی بڑی ہستیوں کہ جب آپ صرف دربار بھی دیکھتے ہیں تو آپ کو رب کی یاد آجاتے ہیں حالانکہ وہ آپ کو کہہ نہیں رہے ان کی وہاں پر ہونا وہ استعانت بالحال کے زمرے میں چلا جاتا ہے تو استعانت کی فیل وقت تین قسمیں کول فیل اور حال آپ تینوں سٹریشن میں رب سے مانگ سکتے ہیں اور وہ عطا کرتا ہے اور پھر ہمارے ہمارے کچھ ریومرز ہیں کہ جی اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگ سکتے ہیں اور یہ سچ بھی ہے کہ نہیں مانگ سکتے ہیں لیکن کیا کسی کے ساتھ نہیں مانگ سکتے وہ تو اللہ نے خود قرآن میں طریقہ سکھا ہے سمجھنے میں تھوڑی مسر انڈرسٹائننز ہیں اسی سورہ باقرہ میں اللہ رب العالمین نے فرما استعانو بصبری والسلات صبر اور نماز سے مدد مانگو اچھا یہ دو طرح سے سمجھ آتی ہے بات ایک تو یہ کہ آپ کو کبھی لگ رہا ہے مجھے یہ چیز چاہیے تو رب نے یہ نہیں کہا کہ پیچھے چاہیے چاہیے یہ نہیں صبر کرو پہلے پھر صلات ادا کرو سلات ایک معنی تو نماز ہے اب پچھلے پروگرامز میں ہماری بات ہوئی سلات کا معنی ہوتا ہے تو کلوس ڈسٹنس فاصلہ ختم کیا جائے اب رب کہہ رہا ہے مجھ سے فاصلہ ختم کر کے صبر کر کے پھر فاصلہ ختم کر کے مانگو اب ہم رب سے کیسے فاصلہ ختم کریں تو بڑی سیدھی سی بات تو یہ ہوگی یا تو دعا کے ذریعے آپ میں ادھر ہی بیٹھے ہوں تو ابھی میں ہاتھ اٹھاؤں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں رب کی بارگاہ میں ہوں میں نماز پڑھتی ہوں چاہے کسی بھی جگہ پر پڑھوں چاہے وہ کعبہ ہے یا وہاں پر کعبہ نہیں ہے سامنے لیکن ہم محسوس کرتے ہیں رب کو اور پھر ہم اس کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں تو صلات اس کا معنی ہے تو رب کہہ رہا ہے مجھ سے جب مانگو گے نا یا تو ان دو چیزوں کو وسیلہ بنا لو مجھ تک پہنچنے کا یہ معنی بھی اس کا ہو سکتا ہے صبر کو بھی اور میری قربت کو بھی اب صلات درود پاک پڑھنے کو بھی کہتے ہیں اللہ نے خود فرمائی اللہ ملائکہ تہو یسلون علی النبی کہ اللہ اور اس کے فشت نبی پر درود پڑھتے ہیں صلات کا معنی درود پڑھنا بھی تو اب آپ صبر اور درود کے ذریعے اللہ سے مدد مانگیں صبر اور نماز کے ذریعے مانگیں قربت بار بار ہاتھ اٹھا اٹھا کے مدد مانگیں پھر وہ نصیب ہوتی تو ہماری بڑی سیدھی سی بات ہے اوقات ہی نہیں ہیں میں ایک بڑے سادہ لحظ بولتی ہوں کہ ہم ڈائریکٹ اس ہستی کی بارگاہ میں پہنچ جی وہ تو مشکل کام ہے آسان تھوڑی یہ نماز پڑھ لینا اس کی حقیقت تک پہنچ جانا میراج تک چلے جانا اس کے لئے جب تک آپ کو کوئی وسیلہ نہیں ہوتا ہے بڑی چھت پہ جانا تو سریڈی بھی بڑی ہوگی مضبوط بھی ہوگی پھر وہ آپ اوپر تک پہنچ جاتی تو اس کی بارگاہ میں جانے کے لئے جو استعانت ہے نا وہ کہتا ہے میں ہر وقت ہر بندے کی سنتا ہوں لیکن میں تمہیں خود حکم دے رہا ہوں استعینو بس سلات کے سبر بس سبری و سلات سبر اور نماز سے مدد مانگیں مطلب پیرامیٹر سیٹ کر دیئے کہ پہلے سبر پہلے سبر کروگے یعنی کوئی تکلیف پریشانی یا کچھ نیا چاہیے جب تک سبر نہیں کرو گے رسیور نہیں بنو گے سیکنڈی پھر سلات بھی ہو مجھ پر درود میری قربت کا رستہ کوئی بھی ڈھونڈو اور کر لو جب آپ یہ کر لیتے تو دعا آپ کی قبول ہو جاتی اب دعا ہمارے ہاں یہ ہے کہ جی دعا میں تو مانگا استغفراللہ لوگ گہرے ہوتے ہیں اترا مانگا ہمائی تو پوری نہیں ہوتی ہمائی تو رب نعوذ بلہ رب سنتا نہیں یہ بہت کفریہ جملہ ہے کہ رب میری نہیں سنتا استغفراللہ اللہ علیہ وسلم رب ہر وقت ہر ایک کی سنتا ہے وہ سمیح ہے اب اگلی چیز یہ آ جاتی ہے کہ وہ تو سنتا ہے اور وہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخاری شریف میں کوئی تیرہ مرتبہ یہ حدیث موجود ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن جب جنت پہ پہنچے گا نا تو اپنے سامنے نیمتوں کا امبار دیکھے گا اور ایک جگہ خزانہ دیکھے گا تو پوچھے گا کہ مولا اکریم یہ کیا ہے جو باقی کی جنتوں میں نہیں ہے میرے جی تو یہ ملا ہے تو رب فرمایا گا تیری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں میں نے پوری نہیں کی تھی تو نے مانگا میرے دینے میں کمی نہیں تھی تیرے لیے اس وقت فائدہ نہیں تھا نقصان تھا بہتری نہیں تھی اور دیکھیں نا ایک ماہ یہ کبھی نہیں کرتی میں تو ہمیشہ یہ بات کرتی رب کے ساتھ تعلق نا وہ رکھیں جو آپ کی والدہ کے ساتھ آپ کا ہے نا وہ ایک ماہ ہے وہ ستر محبت کے پہلو پہ ناؤزباللہ ماہ مخلوق ہے رب خالی کے وہ تو رہے گا لیکن محبت کے پہلو میں اوبیڈنسی کے پہلو میں وہ ایک ہے وہ ستر گناہ تو یقین جانے اللہ رب العالمین اتا کرتا ہے بہت خوبصورت بات بہت شکریہ پروفیسر حمار جمائل صاحبہ ہمیں آگاہ کری تھی کہ مناجات کیا ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کیسے مانگا جائے کیا طریقے ہیں کیسے خوشو خضو کے ساتھ اور کس نیت کے ساتھ اور کن مراحل کو تیہ کر کے اپنی دعاوں کو قبول کرایا جا سکتا ہے اور اللہ کی حضور جو ہے خوشنودی حاصل کی جا سکتی ہے کل آپ کی خدمت میں ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ